السلام علیکم دوستو دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسی ہوں گے جو صلاح الدین ایوبی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے ہماری نوجوانوں نے اپنا ہی ہیرو فلم سپر اسٹاروں جیسے بڑے بڑے نامچین لوگوں کو بنا رکھا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے اسلامی اتحاس کے ان بڑے لوگوں کو بھول چکے ہیں جس کے وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں دوستو فلسطین میں موجود مسجد اقصہ جسے بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں وہ دنیا کی اکلوتی ایسی جگہ ہے جس جگہ پر تین دھرموں کے ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جلاتے ہیں یعنی کہ مسجد اقصہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو مسلمان ایسائی اور یہودی تینوں ہی مذہب کے لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن مسلمان لوگ بیت المقدس کو اپنی جان سے بھی زیادہ مانتے اور پیار کرتے ہیں اور بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے یعنی کہ کعبہ شریف سے پہلے مسلمان اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اتنے زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ یعنی کہ کعبہ شریف کے بعد سب سے زیادہ بڑا مطبہ کس ہی مسجد کا ہے تو وہ مسجد اقصہ یعنی کہ بیت المقدس ہے اور ہمیشہ سے تینوں مذہبوں کے لوگ اس پر اپنا حق جتاتے آئے ہیں اور اس کے لیے بہت جنگیں بھی ہوئی ہیں اور یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا کبھی عیسائیوں کے اور کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی آیا ہے لیکن افسوس آج یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے بہت دوری ادھا کے بارے میں کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا یعنی کہ جیت لیا تھا جس شخص کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کی نام سے جانتی ہے لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو جتنی عزت کی نگاہ سے مسلمان دیکھتے ہیں اتنی عزت کی نگاہ سے دوسری مذہب کے لوگ خاص طور سے عیسائی لوگ بھی دیکھتے ہیں حالانکہ پوری دنیا یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے فتح کیا تھا یعنی کہ عیسائیوں سے ہی چھینہ تھا لیکن اس کے واوجود ایسی کیا وجہ ہے کہ عیسائی لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ان ساری واتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 اسوی میں ہوئی آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا آپ کی حکومت کو ایوبی حکومت کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی اگبائی میں آپ کی فوج نے بہت ساری علاقوں کو فتح کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں اتنے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا یودہ ہے جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے فتح کیا تھا اور اس ور مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تھی عیسائیوں نے جب مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے گئے تھے بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے کافی لمبے وقت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا یعنی کہ جیت لیا تھا اور اس کے بعد تقریباً تین صدیوں سے زیادہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑنے لگے مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹنے لگے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی جو مسلمان حکومت تھی وہ کمزور ہونے لگی اور غیرے دھیرے فلسطین اور سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور آخر کار سن 1999 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم چھا گئے کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے یا یوں کہیں بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے بس اسی وجہ سے ہر مسلمان پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا چھوٹے چھوٹے بچے بوڑے اور عورتوں کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا حالت ایسی ہو گئی کہ پوری فلسطین کی زمین مسلمانوں کے خون سے لال ہو گئی اس کے بعد کئی بات مسلم بادشاہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن لاکھوں قربانیوں کے واوجود بھی کامیابی نہیں مل پائی آخر کار وقت بدلتا گیا اور پھر پیدائش ہوئی ایک ایسے شخص کی جس کا نام نور الدین زنگی تھا نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے جو ہو جائے مجھے بیت المقدس کو چیتنا ہے اور انہوں نے ایک ایسا ممبر بنوایا تھا جو بیت المقدس کو جیتنے کے بعد وہ اس کے اندر رکھنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا نور الدین زنگی کی فوج میں ایک ایسا سپاہی تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہدری کے دھم پر بڑے سے بڑا پد حاصل کرنا شروع کر دیا تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا اور جب نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص نہیں تھا جو ان کی بادشاہت کو سنبھال سکے اس لئے سب ہی لوگوں نے رائے مشورہ کر کے سلطان زنگی کی پوری حکومت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں دے دی اور اس طرح سے صلاح الدین ایوبی کو وہ موقع ملا جس کا وہ بہت لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے جانے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا صلاح الدین ایوبی نے مصر کے بادشاہت سمالتے ہی اپنا ایک مقصد بنا لیا تھا اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنے کا اس کے دماغ میں ایک ہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کیسے ہم اپنے باپ داداؤں کی چھینی ہوئی چیز کو واپس لیں اور سب سے بڑی حیران کرنے والی بات یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بادشاہت سونپی گئی تھی اس وقت ان کی عمر 21 سے 22 سال تھی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل تھے کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو ایسے وقت میں بادشاہت سونپی گئی کہ جس وقت مصر کے حالات بہت خراب تھے مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بڑھ چکے تھے زناکاری اور شراب پینا بہت عام ہو چکا تھا اب سلطان ایوبی کے سامنے بڑے بڑی چنوتیاں تھیں جہاں ان کو بیت المقدس فتح کرنا تھا وہیں دوسری طرف اپنے معاشرے سے بری عادتوں کو یعنی کہ شراب اور زنا کی برائیوں کو بھی ختم کرنا تھا مصر کے حالات اس وقت اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل تھا کیونکہ وہاں پر ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے بھیس میں گھچ چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں کو فوڑنے کے لیے اپنے جاسوس لگائے رکھے تھے اس وجہ سے اپنے اور بیگانے کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا تھا اس زمانے میں عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب دونوں کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا تھا یعنی کہ اپنوں سے طاقت بر دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے شراب اور لڑکیوں کا سہارہ لیا جاتا تھا لیکن افسوس ان کی اس ناقاک شاجش میں بہت سے مسلم حکمران فز چکے تھے دوستو جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی اس ارادے کی خبر کو مسلم غداروں کے ذریعے مصر سے فلسطین پہنچ گئے لہذا جب بیت المقدس کے بارے میں عیسائی حکومت کو یہ پہتا چلا کہ صلاح الدین ایوبی نام کا ایک طاقت بر سپاہی پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی تھی یعنی کہ شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا خیر دوستو مصر کے اسلامی فوج